نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ممبر کی ایک سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین پھر تیسری پر قدم رکھا تو فرمایا آمین اب صحابہ اکرام علیہ مردوان کو تجسس ہوا عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تین دفعہ آمین آمین حضور نے فرمایا میرے پار حضرت جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اس بندے کی ناک خاک آلود کرے یعنی وہ رسوا ہو جائے جو اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑاپے میں پائے اور پھر ان کی خدمت کر کے جنت آسل نہ کرے حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین ہویا حضور رحمت اللہ العالمین ہے لیکن یہ بات اتنی ناپسندیدہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا کہ یہاں حضور نے بھی اظہار ناراضگی فرمایا فرمایا آمین پھر فرمایا دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام اس وقت فرما رہے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جو اپنی زندگی میں رمضان کو پائے اور پھر بھی وہ جہنم سے ازادی حاصل نہ کر سکے پھر بھی اس نے رب کو رازی نہیں کیا رمضان ملا اسے اس کی ناک خاک آلود ہو جائے رسوا ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین پھر معبو فرماتے ہیں تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارکہ وسلمہ آقا اس شخص کی ناک بھی خاک آلود ہو جائے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود و سلام نہ پڑے حضور فرماتے ہیں میں نے کہا آمین تو ان وعیدوں پر بھی غور کریں یعنی خاص توجہ دیں ہر وقت انسان کو ایک طرح کا نہیں رہنا چاہیے یار انسان دوستوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے اور اپنے بزرگوں کی محفل میں اور طرح کا ہوتا ہے اس کی کیفیات ہر جگہ ایک جیسی نہیں ہوتی نہ رہنی چاہیے تو ہماری وہ کیفیات نہیں رمضان میں ہونی چاہیے جو باقی مہینوں میں ہوتی ہے ہمیں غیر معمولی اہمیت اس مہینے کو دینی چاہیے خاص ہماری توجہ ہونی چاہیے اس لیے اس ماہ مقدس کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ کریں اور پوری توجہ کے ساتھ اس ماہ مقدس کے اندر آپ اپنے سارے معاملات کو سر انجام دیں